موسیقی ناظرین آج نہ تو انصاف مل رہا ہے اور نہ ہی ان مجرموں کو قید کرنے سے حکومتی خزانے کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے الٹا خزانے پر بوجھ پڑ رہا ہے آج ہم بات کر رہے ہیں محکمہ جیل خناجات کی جس میں کیا اصلاحات ہونی چاہیے اور کیا اصلاحات کی جا چکی ہیں میں تو اس موقع پر یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ حکومت کو چاہیے جیلوں کے ساتھ سپیشل زون بنائے جائیں محکمہ سوشل ویلفر کے ساتھ مل کر ان سزا یافتہ قیدیوں سے لیبر کا کام لیا جائے تاکہ یہ مجرم مسروف بھی رہے اور ان کے کام کرنے سے یا جیل میں قید ہونے سے ان کے بیوی بچے بھی زلیل و خوار نہ ہوں آج ان مجرموں کی اور ان ملزمان کی بیویاں محنت مزدوری کر رہی ہیں بچوں کی تعلیم ہو نہیں پاتی فیس ادا نہ کرنے پر مختلف برائیاں جنم لے رہی ہیں اور سزا یافتہ قیدی کے کام کرنے سے حکومت اور مجرم کے خاندان دونوں کو فائدہ ہوگا آج سرکاری سکولوں اور کالجوں کے لیے ہر سال کروڑوں روپے کا فرنیچر قریدہ جاتا ہے ہمیشہ اس کی ضرورت رہی ہے اور رہے گی اگر سرکاری تعلیمی اداروں کے بجٹ سے فرنیچر فیکٹریاں لگا دی جائیں تو جیل میں قید ان مجرموں سے کام کروایا جا سکتا ہے اور کالین کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کالین امیروں کا شوق ہے اس کی بجائے مساجد اور دور دراز کے دہاتوں میں سکول کے لیے دریان بنوائی جا سکتی ہیں سرکاری حسبتالوں کے بیڈ اور بیڈ شیٹس بنوائی جا سکتی ہیں اور اسلام میں انسانوں کے ساتھ انصاف کی حیثیت کو اولیت دی گئی ہے اور انصاف ناقابل تقسیم ہے اسلام کے قانون و انصاف میں قید کا مقصد عذیت و تشدد نہیں بلکہ مجرموں کی اصلاح ہونا چاہیے پاکستان میں جلیں اصلاح خانے نہیں بلکہ عقوبت گاہیں ہیں جہاں آزاد قوم کے ملک میں فرنگیوں کے بنائے ہوئے دور غلامی کے ذات نافذ ہیں جلیں قائم کرنے کا بنیادی مقصد عادی مجرموں قاتلوں اور گنڈا گردی انار کی چوری زنا فہاشی کے مرتقب افراد کو پابند محول میں رکھنا ہے تاکہ معاشرہ اس برائیوں سے دور رہے لیکن سماج دشمن اناصر کو پابند محول میں رکھنے کے بعد معاشرے کی ذمہ داریاں بدستور قائم رہتی ہیں ہمارے ملک کی جلوں میں مجرموں کی تربیت کا کوئی انتظام نہیں ہے قانونی طور پر کسی ایسے قیدی سے مشکت نہیں لی جا سکتی جس کا مقدمہ زیر سما تو لیکن اس قانون کی بھی دھجیاں اڑائی جاتی ہیں جیل کا عملہ ڈسپلن کے نام پر ظلم کرتا ہے قیدیوں سے رشوت طلب کی جاتی ہے پندرہ روزہ قانونی ملاقات کے وقت قیدی کے عزیز و قارب جو سمال لاتے ہیں وہ آدھا جیل کا عملہ ہی حضم کر لیتا ہے اگر جیلوں کے اندرونی انتظام کی بات کی جائے تو یہ نظام بھی انتہائی ناقص ہے رشوت ستانی عروج پر ہے طبعی سہولت قطعی مفہود ہیں اور ضروری طبعی سہولت بارسوخ اور دولت مند قیدیوں کو دی جاتی ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہو پہلے خلیفہ ہیں جنہوں نے نہ صرف قیدیوں کی تنخواہ مقرر کی بلکہ انہیں خوراک کی بھی سہولت مہیا کی مگر ہماری جیلوں میں نادر شاہی احکامات ہوتے ہیں چرس، افیم، ہیروین، شراب اور جوہ عام ہوتا ہے عام طور پر جیلوں میں کھانا ٹھیکے دار سپلائی کرتے ہیں لیکن یہ کھانا ہیوان بھی نہیں کھا سکتے قانونی طور پر جیل میں قیدیوں کو صبح کھانے میں آدھی روٹی دی جاتی تھی لیکن وہ روٹی بھی اب کم کر دی گئی اور بعض مقامات پر چنے اور گڑ ہی ملتا ہے گوشت ہفتے میں ایک بار ہوتا ہے اس کا شوربہ، ذائقہ اور ظاہری طور پر ڈیزل سے مشابت رکھتا ہے جس ایک جیل میں یہ پوچھا گیا کہ گوشت اس قدر ناقص کیوں ہے تو جواب ملا بزار میں گوشت کے نرک 630 رپے کلو ہیں مگر ہمارا ریٹ ناظرین اس سوالے سے سابق آئی جیل خرنجات میاں شوکت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں میاں صاحب اسلام علیکم جی میاں صاحب آپ خیریہ سے ہیں میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے بھی جیل میں اصلاحات کرنے کے لیے ایک بقاعدہ لا عمل بنایا تھا اور اس پر ابھی تک عمل درامت نہیں ہو سکا جیل میں کس طرح کی اصلاحات کی جانی چاہیے جس سے یہ قیدی جو ہیں وہ جب جیل سے باہر جائیں تو ایک مفید شہری بن سکیں بے شمار فلیشن اور کمیٹیاں قائم ہوئیں ان کی رپورٹریں پڑی ہیں لیکن بہت سی جو ان کی سفارشات ہوتی تھی ان پر عمل درامت اس لیے نہیں کیا جاتا تھا کہ کچھ وسائل کی کمی تھی لیکن دوسری حق بھی رہی یہ بات کہ کیا کرنا چاہیے میرے خیال ہے جب ایک پہدی جیل میں آتا ہے تو سب سے پہلے اس کی رہن چاہن کے لیے کوئی اچھا انتظام ہونا چاہیے یہ زیر انسانی نہ ہو اور بہت زیادہ اتنا اچھا بھی نہ ہو کھانا پیناہ کے بار کے بھوکے لوٹ ہیں چلو خیال میں پہتے ہیں اس لیے اس نے ایک مناصر سا اس کا ہیلتھ کا اٹھپیشن کا اور اس کی تعلیم کا خوراک کا انتظام ہونا چاہیے باقی رہی یہ بات کہ یہ جو اسراحات کے لیے چھدی آتے ہیں ان میں ان کے لیے ان کی جب بہت زیر میں داخل ہیں تو ان کی پس منظر ہر ایک کا انفرادی دور پر دیکھ لیا جائے تاکہ وہ باہر جانے کے بعد کیا کرے گا ہمارے ہاں زیادہ دھیرتی کہتے ہوتے ہیں جن کا آبائی پیشہ کھیتی باری ہوتا ہے تو ان کے لیے تو بہتر یہی ہے کہ سٹیک لینڈ لے کر گورنمنٹ کی زمین لے کر بڑے بڑے فارم کہنے کے جائیں وہاں جو جزید اور مارڈر طریقے ہیں ذرات کے ان کو سکاہے جائیں تاکہ وہ وہاں سے جانے کے بعد اپنا اسی کام میں مشہور ہو جائیں دوسرا یہ ہے کہ جیر میں جو ہماری انڈسٹریز ہیں اب کل تو زیرا یہ دری کالین اور یہ لہار ترخان پاپریز کسی کی چیزیں ہیں جو یہ جو بیہتی کے بھی ہیں رہا ان کے بعد وہ ان کو گھٹیا کام سمجھتے ہیں اور اپنے آبائی پیشتی پر سمائل ہو جاتی ہیں اس لیے ان کو اگر اگر وہ شرائط پوری نہیں کرتا ہے باہر اوپن جیر میں کام کرنے کے لیے تو پھر اس کے لیے ایسی چیزیں ہوں مثلی وکریشنل ٹریننگ ایسی ہو کہ جو اس کے باہر جا کر کام آسکے اور موجود موجودہ دعور کے مطابق ہو اس میں کئی چیزیں ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ اس کو یہ جو ہوتے ہیں دیگری کی برمت کرنا ہے ایسی اور وغیرہ ایئر کنڈیشنر اور ان چیزیں اور ویائزر کا کام اور چھوٹ چھوٹی جو باہر پیشتی اور ہنر اس کو ایسا سکھائے جائے کہ باہر دا کر اس کی کام آسکے یہاں تک بچوں کے لیے جو گیاں رہے ہیں آج کی یہ بات کسیل کر لیا ہے کہ بچوں کو جتنا پاسیبل ہو سکے جیل سے دور رکھا جائے اور ان کی اصلاح کے لیے خصوصی انتظار ہم کرنے چاہیے ہیں اور ان کو جیل گینجنا بھی کریں ورنہ اس کے سزا کے آلٹرنیٹیو متبادل طریقے سمار کی جاتے ہیں مثلاً سسپینڈڈ سنٹنس ہوتا ہے کہ ایک اس میں جرم کیا اس کی سزا دی لیکن وہ اپنے گھر پر ہی رہے جا لیکن دوبارہ جرم کرے جا تو پہلی سزا بھگنے کے لیے جیل میں کر رہے جا یا اس کو جیلو میں بہت بڑھتی جا رہی ہے اور بقاعدہ طور پر ٹھیکے دیے جاتے ہیں موبائل کا ٹھیکہ الگ دیا جاتے ہیں یعنی اس کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے یہ تبھی سٹاف کا ایمانداری سے کام کرنا ہے جو اسران آن کو قانون کا نفاظ کرنا چاہیے جیل کے رولز انفورس کرنا چاہیے ویسے تو کریکشن سارے معاشرے کے لیے ایک بیماری بن چکی ہے لیکن جیلو میں جو متوول کسیم کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنا سرور رسول اپنی دولز کے ذریعے استعمال کرتے ہیں جو روکنا چاہیے اور اس کے لیے یہ ہی ہے کہ عملہ دیانداری سے اپنا کام کرے تو یہ سارے معاملات کنٹرول کیے جا سکتے ہیں یا ان کو کم از کم ان کی کام کیا جا سکتا ہے میاں صاحب آپ آئی جی بھی رہے ہیں اور اس کے بعد سربراہ بھی رہے ہیں بطور ایڈیشنل سیکٹری ہوم ڈپارٹمنٹ جو ہے آپ یہ بتائیے گا کہ کیا اس میں سیاسی طور پر مداخلت کی وجہ سے بھی سپریٹینڈنٹس کی تیناتی ہیں اور دوسرے فراد کی تیناتیوں سے کرپشن بڑی ہے میرا حال ہے کہ سیاسیت اب تحکومن نے یہ پالیشیت تبدیل کر لی ہے کہ سرکاری کا مهمہ داخلت اور بیجا کسی کی سوارشیں بند کی جائیں تو یہ تو بتنا اپنے آپ کو حکمران سے بہلا رکھیں گے ان چیزوں سے اتنا ظاہر ہے کہ نظام پر اچھا اثر پڑے گا دوسرا یہ ہے کہ پوسٹنگ کے لیے ایک رولز بکرد کر دی جائیں اتنی مدت لیے آدمی یہاں رہے گا پھر اس کے بعد اس کی کیانسر ہوگی جب تک اس کی کوئی کارکردی نمائیہ اس میں خرابی نظر نہ آئے تو اس کو کام کرنے کا موقع بھی یہ جائے کیونکہ دوسرا اس کی کیانسروں سے اس کا اپنا ذہن استوال نہیں کر سکتا اور وہ جو اس نے منصوبے شروع کی ہوتے ہیں وہ دروان میں وہ دورے رہ جاتے ہیں اچھا میاں صاحب آخری بات آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت میک ماجیر خانہ جات میں ٹرانسفر پوسٹنگ اور خاص طور پر چھٹیاں لینے کے لیے بھی رشوت دی جاتی ہے اور کسی آدمی کو چھٹی بھی نہیں دی جاتی یہ کہ اگر ایسا ہے تو یہ جلٹ ہے بھی اس کو ہم کہہ جائے دیئے ٹھیک ہے میاں صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شرکت کرنے کا ناظرین ہمارے ساتھ میاں شوکت محمود صاحب تھے شوکت صاحب اس سے پہلے آئی جی جیل خانہ جات اور ایڈیشنل سیکریٹری ہوم محکمہ داخلہ بھی رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس بات پہ زور دیا ہے کہ اس طرح کی اصلاحات اور اقدامات ہونے چاہیے جس سے کہ قیدی جب جیل سے رہا ہو کر جائیں تو ایک مفید شہری کے طور پر وہ کام کر سکیں اب میں آگے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ کو میں بتا رہا تھا کہ ایک جیل میں مختلف لوگوں سے جب یہ پوچھا گیا وہاں پر قیدیوں سے پوچھا گیا وہاں کے کانٹیکٹر سے پوچھا گیا تو اس سے پوچھا گیا کہ گوشت اس قدر ناقص کیوں ہیں تو اس کا یہ کہنا تھا کہ بازار میں گوشت کے نرخ چھے سو تیس رپے کلو ہیں مگر ہمارا ریٹ جس پر ٹھیکے دار سپلائی کرتے ہیں وہ انتہائی کم دیا گیا ہے جب حکومت ہمیں ریٹ کم دے گی تو ٹھیکے دار ایسا ہی گوشت دے گا یہ تو بات ہے چھوٹے گوشت کی جبکہ عام طور پر جلوں میں بڑا گوشت دیا جاتا ہے حتیٰ کہ جیل کے اہلکار قیدیوں میں بھی تفریق رکھتے ہیں اور اپنے چہتے قیدیوں کو ہر طرح کی مراعات سے نوازتے ہیں یہ مراعات یافتہ قیدی جیل کے عملداروں کو قیدیوں سے جبری طور پر رشوت لے کر دیتے ہیں اور جیلوں میں ناظرین ہمارے ساتھ اس وقت آتف سعید سینئر تجزیہ کار ہیں ہم ان سے اس حوالے سے بات کرتا ہے السلام علیکم آتف صاحب علیکم السلام بیسل صاحب آپ ٹھیک ہیں جی بہت شکریہ آتف صاحب آپ کیونکہ نون آفیشل وزٹر بھی رہے ہیں پنجاب کی تمام جیلوں کے اور آپ کا اس حوالے سے بہت زیادہ تجربہ ہے آپ یہ بتائیے گا کہ یہ جیلوں میں ہونے والی بے قائدوں اور کرپشن کو کس طریقے سے روکا جا سکتا ہے میرا بھائی تو سب سے پہلے جو ہے کہ یہ جو اس وقت جو جیل مافیا ہے یہ ایک اتنا مضبوط مافیا ہے کہ یہاں بڑے سے بڑا اندر بیروکرس جا کے وہ بھی ایک بکری بن جاتا ہے یہ اتنا مضبوط مافیا ہے باہر کانسٹیبل سے لے کے سبڈنٹ کیا ڈی اے جی تا آئی جی کیا ٹھیک ہے اور ان لوگوں نے اتنے مضبوط پنجے اپنے گاڑے ہوئے ہیں کہ جس طرح آپ کہہ سکتے ہیں کہ ان پورے سسٹم کو جب تک جین نہیں کریں گے یہ مافیا یہ ایک ریپشن ختم نہیں ہو سکتی لیجی ناتف صاحب کس طرح چینج کیا جائے دیکھیں نا آپ خود این او می رہے نون افیشل وزٹر رہے آپ مختلف جیلوں کا وزٹ کرتے رہے اکثر یعنی آپ پنڈی جیل اور دوسری بڑی بڑی جیلوں میں جا کے وہاں پر آپ نے ریپورٹس تیار کی ہیں تو یہ کس طریقے سے اس کا حل کیا جائے حل تب بھی ہوگا کہ میرے بھائی کہ جب یہاں کوئی ماندار لوگ آئیں گے یہ جو سپڑنٹ جو آتا ہے یہ جیل ہمیشہ آپ کو پتا ہے کہ جیل بکتی ہے جیل کا ایک ایک جو بلاک ہے جو ایک ایک بارک ہے سب بکتی ہیں وہ ہی میں پوچھ رہوں کہ عاطف صاحب اس کو کیسے کیا اماندار لوگوں کے آنے سے ہی روکا جا سکتا ہے کیا ان لوگوں کو سزائیں نہیں دی جا سکتی کیا مثلا اب دیکھیں فیصل صاحب کہ جب ماندار لوگ آئیں گے تو کوئی بہتری آئے گیا اور جب یہ کریپٹ مافیا بیٹھا گا تو کیسے آپ چینڈ کر سکتے ہیں اچھا دوسری یہ بتائیے گا کہ سابقہ دور حکومت میں باقاعدہ طور پر ایک سمری بھیجی گئی تھی ہوم ڈپارٹمنٹ کو جس میں کہا گیا تھا کہ جیلوں میں جو عمر قید کے قیدی ہیں اور ان لوگوں کو ایسی سہولیات فرہم کی جائیں گی کہ وہ تین دن جو ہے اپنی بیگمات کے ساتھ گزار سکیں گے اور اس سوالے سے مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے بھی اس میں شرکت کی تھی اور آپ کی بھی اس میں ریکمنڈیشن شامل تھی میرے بھائی اس وقت تو یہ بھی تیع ہوا تھا کہ جیلوں کے اندر پیسیوز لگائے جائیں جی جی ان سب جتنے بھی یہ قیدی ہیں انہیں ایک شیڈول کے تحت اپنے گھر والوں سے رابطے کی اجازت دی جائے اور جو میرے لوگ ہیں کہتی ہیں انہیں ان کے لیے بار کوارٹرز بنائے جائیں جہاں وہ اپنی فیملی کے ساتھ ٹائم گزار سکیں جو کہ ایک پوری دنیا میں ایک سسٹم ہے اور میں پاس انہیں اس کے لیے اس کے لیے کروڑ روپے کا بجٹ بنایا گیا اور کچھ مثلا کوڑ لکپا جیل میں یہ کوارٹرز بنے بھی ہیں لیکن اس پہ عمل درامت کرانے کے لیے بھی یہ مافیا جو ہے اپنے جو معاملات ہے وہ تیہ کر رہے ہیں آتا صاحب دیکھیں جسنا آپ نے بھی بات کی پی سیو کے حوالے سے تو پی سیو تو آلریڈی بن چکے ہیں اس وقت جیل اہلکار جو ہے وہ تو پر فون جو ہے وہ پی کرتے ہیں بیس ازار پیہ ایک قیدی پی کرتا ہے ایک حوالتی پی کرتا ہے تب جا کے رات میں استعمال کر سکتا ہے اس کا تو بغیرہ ریٹم کر رہا ہے دیکھنے حتیٰ کے یہاں تک ہو رہا ہے کہ جیلوں سے جو قیدی اندر ہیں وہ لوگ باہر ٹیلی فون کر کے نہ صرف بھاری رکوم وصول کرتے بلکہ جیلوں میں بیٹھ کے قتل تک کروا رہے ہیں تیسل صاحب جب وہ اندر پی کٹتے ہیں تو باہر وہ اپنا کام تو کریں گے ان لوگ کو فیس بے کر سکیں گے یہ جو مافیا بیٹھا ہے یہ جو مافیا بیٹھا ہے اسے کہاں سے وہ لا کے دیں گے اسی طرح کمائیں گے وہ کو اندر جو لوگ ہیں وہ شریفت لوگ نہیں ہیں وہ تو جناب پیشر لوگ ہیں اچھا اب آپ آپ یہ بتائیے گا کہ آپ جیلوں میں کیا اصلاحات کرنے جا رہے ہیں میرا بھائی جیلوں میں جو مجودہ گورنمنٹ ہے اسے چاہیے کہ یہ جو پبلک سروس کمیشن کے تحت یہاں جو ہے کمز کم سپرنٹ جو ہے وہاں سے لیں اور وہ اچھے لوگ آئیں اور آ کر جو اندر قیدی اور حوال آتی ہیں کمز کم جیل کو انہوں نے جرائم کا گھر بنایا ہوا ہے یہ کرپٹ مافیا نے اس با اصلاح ہونا چاہیے نہ کہ یہ جرائم کا در پڑھیں آتف صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ شرکت کرنے کا اور آتف صاحب کا بھی یہ کہنا ہے انہوں نے خود ریکمنڈیشن دی تھی حکومت کو سمری بھیجوائی گئی تھی ایک کمیٹی بنائی گئی تھی اور اس کمیٹی میں آتف صاحب بھی شامل تھے کیونکہ آتف صاحب جو ہے وہ نون آفیشل وزٹر کے طور پہ بھی مختلف جلوں میں وزٹ کر چکے ہیں اور اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا اصلاحات جو مختلف افسران نے بقیدہ طور پر ریکمنڈ کی ہیں کیا وہ اصلاحات پہ عمل بھی کیا جاتا یا نہیں اب تک تو صرف اور صرف یہ ہو رہا ہے کہ قیدیوں سے جبری طور پر رشوت لی جا رہی ہے اور دوسری طرف جلوں میں اہم مسئلہ جنس کا بھی ہے جنسی خواہشات کا تعلق انسانی نفس ناظرین ہمارے ساتھ محمد ریاض صاحب ہیں ان سے سوالے سے بات کرتے ہیں ریاض صاحب السلام علیکم جی وعلیکم السلام جی ریاض صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ ان تجربات سے گزرے ہیں کہ جلوں میں کس طریقے سے انسانی حقوق کی پامالی کی جاتی ہے جیسے کہ میرے تجربہ میں آیا ہے جب انسان شروع سے پہلے گیٹ کراس کرتا ہے تو وہاں سے مشکلات اور تکلیفیں جو ہیں نا وہ شروع ہو جاتی ہیں جی جی پہلا تو ملالہ جو ہوتا ہے اس میں بھی اگر کسی کے پاس پیسہ ہے سفارش ہے تو پھر تو گیٹ پہ لینے بندہ آجاتا ہے ٹھیک ہے اگر پیسہ اور سفارش بندے کے پاس نہیں ہیں تو وہاں سے اس کی جو ہے نا دل ازاری شروع ہو جاتی ہے